اعوذ باللہ من شطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں الیوز فیشل میں محمد محمد نصرولہ ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے راول پنڈی والا احتجاج منصوب کیا تو میرے پاکستانیوں خان صاحب اس سے بہت سخت نراز ہیں خان صاحب نے یہ کہا کہ کس نے کہا کہ احتجاج آکر ملتوی کر دی اگر آپ کو لیٹ تھی آپ دیر سے پہنچ رہے سب سے زیادہ خان صاحب جو اس وقت نراز ہیں وہ چیئرمین کے اوپر ہیں اور اس کے بعد دیکھیں پی ٹی لیڈرشپ کے اوپر وہ کملے نراز ہیں خان صاحب نے کہا کہ میری پوری لیڈرشپ بزیلوں کی لیڈرشپ ہے علی امین گنڈا پور صاحب جب اسلام آباد میں پہنچے تو انہوں نے کیوں ملتوی کیا میرے پاکستانیوں علی امین گنڈا پور اگر راول پنڈی کے اندر پہنچ جاتے یقین کریں میں کہتا ہوں خان صاحب آج رہا ہوتے میرے پاکستانیوں جیسے وہاں کے حالات ہم نے دیکھے وہاں کی جیسے قوم پنڈی والے نکلے پاکستانی قوم وہاں پر پہنچی یقین کریں لوگ پورے پاکستان سے اپنے پیسوں پر اپنے ٹکٹیں خرید گئے وہاں پر پہنچے خان کی کال کے لیے لیکن جس وقت میں شوکت بسرہ صاحب نے مجھے بتایا ہمیں ایک الگ گلی ہے چھوٹی سی محلہ تھا اس کے اندر جیسے پہنچے شوکت بسرہ صاحب نے مجھے کہا کہ عمران خان صاحب کا شیخ وقاہ صاحب ہیں ان کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچ چکا ہے کہ یہ احتجائے ملتی بھی کر دیں شوکت بسرہ صاحب مجھے انٹریو دینے لگے یقین کریں وہاں کے اوپر کارکون آن کے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے کسی صورت بھی ہم یہ احتجاج کریں گے کسی صورت ہم احتجائے ختم نہیں کریں گے دیکھیں شوکت بسرہ صاحب ہمارے ذمہ دار ہے پجاب کے ذمہ دار آدمی ہیں اگر یہ کہہ رہے ہیں تو ہم احتجاج ملتوی کرتی ہیں پھر اس کے بعد علی امین گنڈاپور کا پیغام آگیا علی امین گنڈاپور نے شوکت بسرہ نے کال کی جو بھی معاملات ان کے بنیں انہوں نے پھر اپنا ایک پیغام جاری کے لئے علی امین گنڈاپور نے ملتوی کرتی ہیں لیکن علی امین گنڈاپور نے کیا کہا خان کا پیغام ہے اگر میں کہتا ہوں میرے پاکستانیوں اگر اس دن راول پنڈی کے اندر لیاقت باہدر اگر علی امین گنڈاپور کا کافلہ پہنچ جاتا تو آج خان صاحب عمران خان اڈیالا جیل سے باہر ہونے تھے میرے پاکستانیوں آپ لوگ کے موجود ہونے تھے میرے پاکستانیوں دیکھیں گے جب بھی آپ نے اپنا حقوق کے لئے لڑنا ہے تو جس وقت تک خان کا کوئی خاص پیغام نہ آئے یہ ویسے بات بنا کے کہہ دیتے ہیں خان صاحب نے میسج کر دیا خان صاحب کا پیغام ہے جلسہ منصوب کر دیں اس جائے منصوب کر دیں پروٹیسٹ ختم کر دیں یہ کہ میرے پاکستانیوں عمران خان صاحب کو تو پتہ ہی بات میں چلتا ہے دوسرے دن کہ میری وجہ سے یہ احتجائے ملتوی ہو گیا لیکن میرے پاکستانیوں آپ لوگ تیار رہو دو اکتوبر کو آپ کا پتہ ہے کہ جیسے ملتان کو چینج کر کے باہولپوری ملتان خان لے گئی ہیں کیونکہ وہاں پہ انگلنڈ کی ٹیم آ رہی ہے پاکستان میں تو اس کے بعد پھر ایک فیصل آباد کے اندر ہے پھر میاں والی کے اندر ہے تین شہروں میں بڑے میں احتجاج کر رہے ہیں پھر اس کے بعد زمعہ والے دن خان صاحب نے اسلام آباد کی کال دیا کہ ڈی چوک میں پہنچے جیسے آپ وہاں پہ پہنچیں گے اپنا احتجاج ریکار کریں چاہے آپ کو چار دن لگ جائیں آپ لوگوں نے ڈی چوک لازمی پہنچنا ہے اور ڈی چوک پہنچ کے احتجاج ریکار کرانا ہے میرے پاکستانی آج کا جیسے لوگ تھا آخر میں یہ کہنا چونکہ چینل میرا نہیں آپ لوگ کا چینل ہے آپ لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ہوت سپورٹ کی ضرورت ہے اس کو ساتھ میں کریں سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرورت بائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈی صاحبہ خبر رہ سکیں آخر اپنے میں عزمان نصر اللہ کو دیجئے اجاز انشاءاللہ نیکس ویڈیو لیں گے تب تک دیکھتے رہے آپ لوگوں نے چینل 11 سلام علیکم